لیجے سنیے ایشوری پرساد شرمہ کی لکھے اوپن نیاز سیتا کے چھٹویں بھاگ سیتا رام کی ونیاترہ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں وہاں سے چل کر رام چندر اپنی ماتا کوشلیا کے پاس پہنچے وہ اس سمیے دیو پوجہ کر رہی تھی پتر کو آتے دیکھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں بڑے پریم سے پاس بیٹھا آشیرواد کرتی ہوئی کشل پوچھنے لگیں رام چندر نے شن بھر سوچ کر سارا حال کہہ سنائے سنگھ کا گرجن سن کر ڈری ہوئی ہرنی کی بھاہتی کوشلیا یہ وجر سمان وانی سنتے ہی جڑ سے اکھڑی ہوئی لطا کی بھاہتی پریتھوی پر گر پڑی رام نے انہیں بہتیرہ سمجھایا اور ون جانے کی آگیا مانگی کوشلیا بڑے اچھو سور سے رو دن کرنے لگی ان کا یہ ہردائے ویدارک رونا سن داس داسیوں کی بھاری بھیڑے کٹھی ہو گئی اور سب سمچار سن لوگ کہہ کئی کو بھلی بری کہنے لگے کوشلیا نے کہا پتر جب تم نے پتر وچن پالن کرنے کا پورا سنکلپ کر ہی لیا ہے تب چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں میں ایک شن بھی تمہیں نینوں کی اوٹ نہ کر سکوں گی میرے لال کہیں گائے اپنے بچڑی کو چھوڑ کر رہ سکتی ہے یہ سن رام چندر بولی ماتا تم شتی شیرومنی اور نیتی کشلہ ہو کر بھی ایسی وکل کیوں ہوتی ہو تمہارے آشیرواد سے چودہ ورش سکھ پوروک بٹا کر میں پھر تم سے آمل ہوں گا تمہارا یہاں رہنا بہت ہی آوشک ہے کیونکہ پتا جی کی اس سمائے بڑی شینہ وستہ ہے ان کی سیوہ کرنا تمہارا سب سے پہلا دھرم ہے جب کبھی وہ میری یاد کر دکھی ہوا کریں تب تمہیں انہیں دھیرج دھرانا اور میرے لئے آشیرواد کرتی رہنا اسی طرح وہ ماتا کو سمجھا بجھا رہے تھے کہ اسی سمائے کہیں سے یہ دو سمواد سن ویاکل ہو سیتا وہاں آ پہنچی وہ ابھی ساس کے چڑڑوں میں سر نوا کر بیٹھی ہی تھی کہ انہیں دیکھ کوشلیہ کے نیتروں سے چودھارے آنسو گرنے لگے وہ جھٹ سمجھ گئیں کہ سیتا کا یہاں آنک کس نے مٹ تو ہوا ہے وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ پتی ورطہ آدرش ستی اور اسنہ کی پرتیما کبھی اپنے پران پیارے سے پرتھک نہیں رہ سکتی یہی سوچ اور سیتا کا وہ سکمار شریر دیکھ ان کے دکھ روپی ندھی کا باندھ ٹوٹ گیا یہ دیکھ سیتا کے نیتروں سے بھی شرانوڑ کی جلدھارہ کی بھاتی اشرو دھارہ پرواہت ہونے لگی اور دونوں اسنہ کی ندیوں کے سنگم میں رام چندر کا سرہ لہردہ ڈوب گیا پرانتو وہ اپنی مریادہ پر استھر رہے انہوں نے کہا پریے تمہیں گیا تھے کہ پتا کی آگیا سے میں آج ہی ون کو جاتا ہوں پتا کی آگیا ہے اس لئے اس کا پالن تو کرنا ہی ہوگا تم میری سہ دھرمنی ہو میرے دھرم کی رکشہ کرنا تمہارا کرتب ہے تمہیں ہاں رہ کر میرے ماتا پتا کی سیوہ کرنا جس میں وہ کبھی میرا بھاؤ انبھاؤ نہ کریں اور جب کبھی وہ میرا اسمران کر دکھے تھوں تب پراشین گرنتھوں سے مہاتمہ اور مہی یسی مہیلاؤں کے پرنے چریت سنا کر انہیں دھیرج دینا میرے پیچھے میرے بھائیوں سے صدا اسنہ کا ویعبھار کرنا انہیں کبھی کڑی بات نہ کہنا اور صدا سب طرح سے پرسند رکھنا سمجھی پتا کا وچن پورا کر میں پھر تم سے آمیلوں گا رام کو اس پرکار اپنے من کے انکول باتیں کرتے دیکھ کوشلیا نے کہا ہے پتر یدی سیتہ گھر میں رہے گی تو تمہارے ویوک کا دکھ میں کسی نہ کسی طرح پتھر کی اسی چھاتی بنا کر سہن کر لوں گی پر میں دیکھتی ہوں کہ یہ تو تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو کر آئی ہے جس کے پتا مطلع کے مہی پھال بڑے بڑے راجاؤں میں شریشت ہیں جس کے سسور سور ونشیوں میں سور کے سامان ہے اور جس کے پتی رگو کل روپی کمد ون کے چندرمہ کی بھاتی ہے وہی سیتہ کیا ون کھ جائے گی مان سروور کی سدھا پان کر پلی ہوئی راجہنسنی کیا تلیہ میں رہے گی یہ سنجیونی لتا کیا وشکی باٹی کا میں وراجے گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو سیتہ کبھی پرتھوی پر پیر نہیں دیتی وہ ون میں کیوں کر پاؤں پیادے بھرمن کر سکے گی ون میں رہنے یوگ تووی تاپس کماریاں ہی ہیں جن کے لئے بھوگ ولاس سپنے کی سی وستو ہے اتھوہ وے کول کرات کے شوریاں ہے جنہیں برحمہ نے وہی رہنے کے لئے پیدا کیا ہے پتر تم کیا کہتے ہو تم جو کہو وہی میں جان کی سے کہہ دوں یہ سن رام چندرہ نے سیتہ سے کہا راج کماری یدی سچ مچ تم ون جانی کے وچار سے آئی ہو تو اس سے میں جتنا سکھی ہوا اس سے ادھیک دکھی ہوا ہوں تم اپنے من میں یہ قدابی نہ جاننا کہ میں کسی اور آشے سے یہ بات کہہ رہا ہوں نہیں میں جو کچھ کہوں گا وہ اسی ادھیک سے جس میں میرا اور تمہارا دونوں کا بھلا ہو تم میری بات مان کر گھر پر ہی رہو اور ساتھ سسر کی سیوہ کرو کیونکہ اس سے بڑھ کر تمہارے لئے اور کوئی دھرم نہیں ہے دن جاتے دیر نہیں لگتی یہ دن بھی چلے ہی جائیں گے رہیں گے نہیں میں پتا کا وچن پالن کر پھر تمہارے پاس آ جاؤں گا یدی تم پریم وش ہٹ کروگی تو کلیش پاؤگی ون میں بھانتی بھانتی کے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں ایک تو کشکانٹوں کے مارے راہ چلنا کٹھن ہے دوسرے بڑے بڑے پروتوں ندی نالوں اور گفاؤں کو پار کر کے جانا پڑے گا جب تم چتر میں لکھے ہوئے سنگھ ویاغروں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہو تب تو وہاں بڑے بڑے سنگھ ویاغر بھالو اور بھیڑی دن رات بھینک کر گرجن کرتے پھرتے ہیں جسے سنکر بڑے بڑے ویر پورشوں کا بھی دھیرج ٹوٹ جاتا ہے سیتے تم سی سرلا سکو ملا اور ایشوری کی گود میں پلی ہوئی ناری کا کام جنگلوں میں رہنے کا نہیں ہے مانسروور میں ویہار کرنے والی ہنسری کھاری سمدر میں رہ کر پران دھاران نہیں کر سکتی نئی نئی آمر منجریوں میں ویلاس کرنے والی کوکلا کٹیلے کریل کے ون میں شوبھن ہی پاتی پتی کے ایسے منوہر وچن سن سیتہ کے نیتروں میں آسو مڑھائے رام چندر نے ون کے جو بھیانک کشت سیتہ کو سنائے وہ سن دوسری کوئی استری ہوتی تو اوش یہی ڈر جاتی استریوں کی تو بات ہی نیاری ہے پورش کا کلیجہ بھی کام جاتا پرنتو سیتہ کو وہ کشت پتی ورہ کے کشت سے کہیں کم معلوم ہوئے انہوں نے پہلے تو ساس کے سامنے سنکوچ کے مارے کچھ نہیں کہا تھا کیول اپنے نئے انجل سے ہی ہردائے کے بھاووں اور سنکلپوں کا پرچے دے دیا تھا پرنتو رام چندر کی یہ لمبی چونڈی وقترتہ سن ان سے چپنا رہا گیا اس کے اتر میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ کویکل شیرومنی گو سوامی تل سیداز جی کے امر شبدوں میں ہی سنئے ہماری اس نربل لیکھنی میں وہ شکتی اور سہردائتہ کہا جو سیتہ کے بھاووں کا چتر اس اتمتہ کے ساتھ اتار سکیں جو گسائن جی کی امرت مئی لیکھنی میں ورطمان ہے پراننا کرنائیتن سندر سکھد سجان تم بین رگکل کمود ویدھو سرپور نرک سمان ماتا پتا بھگنی پریے بھائی پریے پریوار سہردائی سمودائی ساسو سسر گرو سوجن سہائی ست سندر سسیل سکھدائی جہاں لاغی ناث نے ارون آتے پیے بینو تیہیں تر نتی تاتے تندھن دھام دھرنی پور راجو پتی ویہین سب شوک سماجو بھوگ روگ سمبھوشن بھارو یم یاتنا سرس سنسارو پراننات تم بینو جگماہی موکہ سکھد کتہوں کو اناہی جیے بینو دے ہو ندی بینو واری تیسہی ناث پوروش بینو ناری ناث سکل سکھ ساتھ تمہارے شرد بیمل ویدھو بدن نہارے کھگ مرگ پریجن نگرون ولکل وسن دکول ناث ساتھ سرسدن سم پرنشال سکھ مول ون دکھ ناث کہے بہو تیرے بھے وشاد پریتاپ گھنے رے پربو ویوگ لولیش سمانا ہوں ہی نا سب ملی کرپا ندھانا موہی مگو چلتنا ہوئی ہی ہاری شن شن چرن سروج نے ہاری سب ہی بھا تی پیے سیوہ کری ہوں مارگ جنیت سکل شم ہری ہوں پاؤں پکھاری بیٹھی تر چھاہی کری ہوں وائیو مدت من ماہی شرمکن سہت شیام تن دیکھے کہاں دکھ رہی ہی پران پتی پیکھے سم ماہی ترن تر پلو پلو داسی پایم پلوٹی ہی سب نشی داسی وار وار مردو مورت جوہی لاغہی تاپ بیاری نہ موہی کو پربھو سنگ موہی چت ونی ہارا سنگ ویدو ہی جیمی ششک سی آرہ میں سکماری ناث ونی یوگو تمہیں اچت تپ موک ہوں بھوگو اس جیے جان سجان شیرمانی لے ہی سنگ موہی چھڑیے جنی سیتا کے پتی پریم سے پریپونین پاویترتا اور درہتا بھری وچنوں کے آگے رام کی ساری یکتیاں کٹ گئیں وہ سمجھ گئے کہ یہ پران دے دے گی پر مجھے چھوڑ کر ایک دن بھی اکیلی نہ رہے گی اتیو انہوں نے سیتا کو ساتھ لے جانے کے لیے ماتا سے انمتی مانگی ماتا کا رہا سہا اولمبے بھی کچھے دھاگے کی بھاٹی ٹوٹ گیا وہ پچھاڑ کھا کر گر پڑیں اور ہارام ہار سیتے کہہ کر مورچت ہو گئیں جب انہیں کچھ کچھ چیتن ہوا تب ان کے چڑڑوں میں مستق نوا دونوں پتی پتنی نے ودا مانگی کوشلیا کی چھاتی اس دارون ویوک کا اسمرن کر پھٹی جاتی تھی تو بھی رام سیتا کو اپنے اپنے دھرموں پر آرودھ دیکھ انہوں نے آگیا دے دی اور بار بار دونوں لانلوں کا آلنگن کرتے ہوئے گد گد کنٹ سے عشیرواد اور اپدیش دینے لگیں انت میں انہوں نے سیتا سے کہا پتری تیرہ سو بھاگ اچل ہو تو نے پتی پریم کی جو پراکاشتہ دکھائی ہے وہی سوتے جاکتے سب سمیتیری سہائک ہوگی اس تریوں کے لیے پتی ہی سب کچھ ہے تو نے اس مہا منتر کو اچھی طرح سمجھ لیا اتہو اپنی سیوہ سے یتن سے پریم سے صدا اپنے پتی کو پرسن رکھنا جس میں پیاری رام چندر کو ونواس کا کلیشنہ بھیاپے سیتا نے ساس کے چڑھنوں کو چھو کر کہا ماتا میں نے شاستر پرانوں سے پتی دیو سے اور آپ کے مک سے بار بار پتی ورت دھرم کا مہاتم سنا سمجھا اور اس کا نوشیلن کیا ہے ماتا میرے سوامی ساکشاتی شور ہیں ان کے چرنوں کی داسی بھلی بھاتی جانتی ہے کہ ان چرنوں کا کیا مہتو ہے ماتا کی آگیاپا دونوں پتی پتنی نے اسی سمیے راجسی گہنے کپڑے اتار تپسویوں کی طرح چیرول کل دھاران کر لیے ان کا یہ ویش پریورتن دیکھ اس دن وجر کا ہردہ بھی پگھل کر پانی ہو گیا اور آوال وردھ ونیتہ کے نیتروں کے نیر نے ایودھہ میں آسووں کی نئی سریو بہا دی بات پھیلتے پھیلتے سمیتران اندر لکشمن کے کانوں میں بھی پہنچے پرانوں سے بھی پریے بھائی اور بھابی کے بن جانے کی بات سنتے ہی ویشوک سے ویول ہو ان کے پاس چلے آئے اور روتے روتے ساتھ چلنے کے لیے پراتھنا کرنے لگے رام نے انہیں لاکھ سمجھایا کہ تمہارے چلے جانے سے ایودھہ سونی ہو جائے گی کیونکہ پتہ بیمار سے ہو رہے ہیں اور بھرہ شترگن ماما کے گھر گئے ہوئے ہیں ایسی دشا میں یدی تم بھی ہمارے ساتھ چلے چلوگے تو یہاں کا کام کیسے چلے گا پر لکشمن نے ایک نہ سنی آج تک جنہیں ایک دن کے لیے بھی آنکھوں کی اوٹ نہ ہونے دیا صدا جن کی سیوہ میں جیون بٹایا انہیں وہ ایک دم چودہ ورشوں کے لیے کیوں کر چھوڑ سکتے تھے لکشمن کا وہ پربل انراغ دیکھ رام چندر نے کہا جب تم مانتے ہی نہیں تب جاؤ اپنی ماتا سے آگیا لی آؤ لکشمن نے اسی سمیں ماتا کے پاس پہنچ کر ان سے سمست ورطانت کہہ سنایا ان کے موں سے یہ سارا حال سن سمیترہ کو دکھ تو بڑا بھاری ہوا پرنتو سچ مچ وے ویر ماتا تھی وے سویم بھی ویرانگنا تھی اور ان کا پترے بھی ویر پرش تھا اتیو یہ نام ان کے سمبند میں بلکل سارتھک ہو گیا تھا پتر کے اس بھاتر پریم کو دیکھ وے ایسی کچھ مگد ہوئی کہ انہوں نے سارے واتسلت اتھا کرنا کے بھاؤں کو ہردہ سے نکال پھیکا اور پتر کو ہردہ سے لگا کر بولی ارثات پیارے پتر آج سے تم رام کو ہی پتا سیتا کو ہی ماتا اور ون کو ہی ایودھیا سمجھو میں آگیا دیتی ہوں کہ تم آنند کے ساتھ ان کے سنگ چلے جاؤ پاٹھک پاٹھک ہو دیکھا آپ نے سب ویماتا ہیں کیا کئی جیسی نہیں ہوتی کتنی ہی ایسی ادھار سمجھتر ہیں آج ان گئے بیتے دنوں میں بھی بھارت کے کسی کسی گرہ میں دکھائی پڑتی ہیں جو اپنے پیٹ کے جائے سے بڑھ کر سوت کی سنتان کو پیار کرتی ہیں اور سنسار کو سمجھتر تتھا کوشلیا کا اسمرڑ کر آتی ہیں تدننتر رام سیتا اور لکشمن تینوں نے ایک ایک کر سب سے ویدہ لی سمنتر نے رتھ تیار کر رکھا تھا اسی پر تینوں جنیاں سوار ہوئے ایودھیا کی ساری پرجہ ہاہا کار کر اٹھی سب اکے سب کیا وردھ کیا بالک رتھ کے ساتھ ساتھ دھوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے رام چندر نے انہیں کتنا ہی لوٹنے کے لیے کہا پر وہ نہ لوٹے پرجہ کا اپنی اوپر یہ پریم دیکھ رام کے ساتھ سی ہردہ میں بھی کرونا امار آئی وہ اپنے نیتروں کے آسو نہ روک سکے انہوں نے سمنتر کو شیگرتہ سیرہ تھاکنے کے لیے کہا کیونکہ وہ کرونا درش پرجہ کا وہ ہردہ ویدارک ہہاکار ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا جب سب لوگ رتھ کے ساتھ دھوڑتے دھوڑتے تھک گئے تب ایک جگہ کھڑے ہو اونچے سور سے ویلاپ کرنے لگے یہ دیکھ رام اور بھی ویاکل ہوئے اور تینوں جھنے رتھ سے نیچے اتر کر پیدل ہی چلنے لگے اس پرکار سندھیا ہوتے ہوتے ایودھیا نگری ان کی آنکھوں کی اوٹ ہو گئی ابھی آپ سن رہے تھے ایشوری پرساد شرما کی لکھے اپنیاز سیتا کے چھٹھویں بھاگ سیتا رام کی ونیاترہ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی